میں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں تو آئیے خریدار نہ بنتے ہوئے آج ہم بات کریں گے ہسٹری کی تو میں یہ پہلا لیکچر اپلوٹ کر رہا ہوں ہسٹری کا اپنی یوٹیوب چینل پر تو یہ جو ہسٹری ہے ہسٹری کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر کچھ بیسک چیزیں نہ پتا ہوں تو ہسٹری کی آج ہم بیسک چیزیں یہاں دیکھیں گے میں آپ کو آگے لے کر جاؤں گا اور بیسیکلی یہاں ہاں جو جی کے ہوگا وہ جنرل نولیج والا ہوگا بہت کمپریہنسیولی کور کریں گے UPSC اور PCS کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ سٹرم ہو جاتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو جو بچے ابھی شروعاتی دور میں ہیں شروعاتی مرحلے میں ہیں تو وہ میری ویڈیو کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے گا جو ہسٹری ہے سب تھی شروع میں ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہسٹری جو ہے گریک ورڈ سے کہاں کا ورڈ سے گریک ورڈ تو جو گریک ورڈ ہے ہسٹری تو یہ لیا گیا ہے ہسٹوریا ورڈ سے کس سے ہسٹوریا ورڈ سے ہسٹوریا کا مطلب ہوتا ہے to investigate اور research کسی چیز کو research کرنا یا دیکھنا تو ہسٹری کی جب ہم بات کریں تو ہسٹری جو ہے ایک پورے سبجیکٹ کا نام ہے کس کا نام ہے ہسٹری سبجیکٹ کا نام ہے تو اس کا مطلب کہ ہسٹری کو کیا بولتے ہیں تو ہسٹری کی جو definition وہ کچھ طریقے سے ہے study of past ٹھیک ہے study of past is called history ٹھیک ہے تو جو ہسٹری کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تھی وہ کس نے لکھی تھی وہ لکھی تھی ہاروڈیٹس میں کس نے لکھی تھی ہاروڈیٹس میں ٹھیک ہے ان کی کتاب تھی the historia کر کے ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ کتاب ہے تو سر کی کتاب تھی ہاروڈیٹس کی the historia اسی وجہ سے ان کو father of history بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلے historians ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے تو what بھی سمجھ لیا ہم نے ٹھیک ہے اور father of history بھی سمجھ لیا کہ کون ہے ہاروڈیٹس ہے تو اب یہاں بہت ساری definitions دی ٹھیک ہے کہ history کیا ہے یہاں تو ہم نے بتا دیا literally کہ study of past school the history ٹھیک ہے جو پرانی باتیں بیتی ہوئی ہیں اس کی جو پڑھائی کرتے ہیں ہم یا اس میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم history بولتے ہیں تو اب اس کے بعد میں انہوں نے تو بتا دیا ٹھیک ہے اب history کو ہم نے تین پارٹس میں divide کر رکھا ہے ٹھیک ہے ویسے تو بہت سارے پارٹس تین پارٹس میں تین بار divide کیا ہے جیسے پہلے بار میں اگر ہم دیکھیں انڈین ہسٹری کی بات کریں تو انڈین ہسٹری کو تین پارٹس میں divide کیا تھا شروع میں جو ایک بریٹیش تھے انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہندوز والے تھے پھر اس کے بعد میں مسلم پھر بریٹیش آئے تو یہ ہم نہیں باتتے اس کے بعد میں یہاں ہم دیکھتے تو ہسٹری کو جو divide کیا ہے وہ کیا ہے شروع میں ancient ڈک اور 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 تیسرا کیا ہے modern ٹھیک ہے تو یہ تین پارٹس میں جو divide کیا ہے ancient medieval اور modern میں اور پھر اس کے بعد میں تین پارٹس میں divide کیا ہے کس میں کیا ہے جسے کہ پری ہسٹری پیری 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 ہسٹری پھر اس کے بعد پرو 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 ہسٹری کی بات میں ہسٹری میں زیادہ آپ کو لکھوا نہیں رہا ہوں کیونکہ لکھنے میں بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ پری ہسٹری کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پری ہسٹری کیا ہے دیکھئے جو ہائر ڈرٹس ہے ابھی میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہائر ڈرٹس جو ہے وہ father ہم ہسٹری بولتے اب modern ہسٹری کی اس کو بولا جاتا ہے ایک شخص سے جن کا نام ہے لیوپال وارن کی کیا نام ہوں کا میں یہاں نام لکھ دیتا ہوں لیوپال وارن کی ٹھیک ہے لیوپال وارن کی کو father of modern history بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے father of modern history تو prehistoric کی ہم بات کر رہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے تین parts میں divide کر دیا ancient medieval اور modern indian history کو divide کیا ٹھیک ہے تو prehistoric period کو ہوتا ہے اور historic period کون سا ہوتا ہے دیکھئے prehistoric period تو وہ ہے جس میں کو کوئی evidence نہیں ملتے ٹھیک ہے literary sources کے بھی نہیں ملتے اور دوسرے archaeological sources کے بھی نہیں ملتے تو اس کو prehistoric period بولتے اس کے بعد میں مل جاتے prehistoric میں جیسے skulls وغیر اور fossils وہ تمام چیزیں رہتی ہیں لیکن اس میں literary sources generally نہیں ملتے پری historic period میں کوئی لکھیت میں ہم کو sources نہیں ملتے پری historic میں ہم کو مل جاتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں کس کی بات کریں ہم اپنے industrial civilization کی ی بی سی کی اگر بات کریں تو آئی نیسی جو ہے وہ proto historic period ہے proto historic کا مطلب یعنی جس میں evidence تو ہے resources تو ہیں sources تو ہیں لکھی ہوئی but it cannot be deciphered ان کو ہم deciphered نہیں کر سکتے یعنی ان کو پڑھ نہیں سکتے ان کو ہم deciphered نہیں کر سکتے اور historic میں کیا ہوتا ہے historic period میں دونوں چیزے ہو جاتی ہے اس میں evidence ملتے اور یہ decipherable ہوتے ہے جس کو ہم دیش فرگر کے پڑھ سکتے ہیں تو historic period ہندوستان کے اندر کب سے شروع ہوا جب مہا جن پد آئے ٹھیک ہے 16 مہا جن پد کی ہم بات میں بات کریں گے تو 16 مہا جن پد میں historic ہم دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک overview لے لیا لیوپارڈ وان انگی کو father of modern history بولتے ہے اور ڈوٹس کو history کا father بولتے father of history اور history کو تین parts میں پیری history پرو history میں divide کیا یہاں بھی تین parts میں divide تیا ancient medieval or modern تو انڈیان اگر history میں ہم دیکھیں گے تو یہاں جو ancient ہے ancient میں ہم کیا پڑھیں گے بلی ہم ancient میں ivc کی بات کریں گے ریگوید پیریٹ کی بات کریں اور ریگوید پیریٹ کے بات میں مہا جن پت کو دیکھیں گے اور جو medieval ہوگا دلی سلطنت کی بات کریں گے اور دلی سلطنت کے بات مغل کی بات کریں گے پھر modern میں بریٹیش راج تھا اس کو ہم یہاں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اور اس کے بعد میں جو کچھ ایمپورٹنٹ دیفینیشن سے جو جو ایمپورٹنٹ تو میں اس کو رب کر رہا ہوں اور آپ کو پھر ڈیفینیشن بتاتا ہوں دیکھئے گا ہسٹری کو جب آ کر کے ڈیفائن کیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو سخت تھے جن کا نام تھا Hegel یہ گریک ہسٹوری تھے تو Hegel نے کیا بتایا کہ history repeat to itself یعنی اتحاز اپنے آپ کو repeat کرتا ہے کیا کرتا ہے Hegel نے بتایا کہ history repeats to itself میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ history repeats itself پھر اس کے بعد میں ایک شخص آئے جن کا نام تھا Karl Marx Karl Marx بہت بڑے فلوسفور ہے ٹھیک ہے ہر کو ان کو جانتا ہے economist تھے فلوسفور ہے politician تو Karl Marx نے کیا بتایا انہوں نے history repeat to itself لکھ دیا Karl Marx جب آئے تو انہوں نے لکھا کہ history repeat to itself شروع والی line بالکل same رہن دی Karl Marx نے پھر آگے جو انہوں نے line کا addendum کیا انہوں نے بتایا history repeat to itself first as tragedy and second as farce farce اور اس کے بعد میں car آئے ای car یہاں بھی historians تھے تو جب انہوں نے آ کر بتایا تو انہوں نے definition دی history is an ending dialogue history is an ending dialogue یعنی ایک ایسا dialogue ہے history جو کبھی ختم نہیں ہوگا history an ending dialogue between the present and past تو یہاں والی بھی ہم کو سمجھ بتا رہے تو انہوں نے کیا بتا کہ history is an ending dialogue between the present and past یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا وہ present سے مل el ہم سب important بات دیکھ کوئی بھی subject کسی subject کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا subject کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے subject کی اب جو geography میں ہم پڑھیں گے تو geographist جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ history کو geography کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا اور geography کو history کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم cosmology کی بات کریں تو cosmology میں formations of star کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی edges کا ذکر آتا ہے millions اور billions کسی کسی رہتا ہے اور تو history شوڈ بھی یعنی history کو ہم کو geografic کلی ٹریٹ کرنا چاہیے اور geography کو history ترہ ٹریٹ کرنا چاہیے اس کو میں رب کر رہا ہوں ہم بہت اہم چیز کو یہاں دیکھنے والے ہیں جس کو بولتے کیا ہے اب ہم یہاں دیکھیں system اس کے بغیر history سمجھ میں نہیں آسکتی آپ نے دیکھا ہوگا تب بھی کوئی کتاب یا novels یا کوئی باہر یا کچھ چیز بھی آپ پڑھ لہے ٹھیک ہے کوئی magazine تو وہاں دو words کا بہت ذکر ہوتا ہے ایک بی سی کا اور دوسرا ہوتا ہے اے ڈی کا یہ دونوں acronyum یعنی ان کا full form کیا ہوگا لیٹرلی اگر ہم بولے تو اس کا جو full form ہوگا وہ ہوگا before Christ ٹھیک before Christ تو اور اس کا ہوگا android یا literally ہم بول دیتے ہیں کہ after death ٹھیک یہ بول دیتے ہیں تو یہ جو بی سی والا ہے before Christ Christ سے پہلے ٹھیک تو میں آپ کو ایک line بنا کر کہ دکھا رہوں آپ اس سے شاید آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھئے گا line ہے یہ zero ہے کیا ہے یہ zero ہے تو بی سی میں ہم ادھر کو آتے ہیں تو تب بڑھتا ہے بی سی میں تاریخ ادھر کو بڑھتی ہے اور ایڈی میں ادھر کو بڑھتی ہے ٹھیک ہے یہ بی سی یہاں پندرہ بی سی ٹھیک ہے بی سی ادھر کو بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور ایڈی ادھر کو بڑھے گا جیسے یہ ہوا ایک یہ ہوا دس میرا اور یہ ہوا پندرہ یہ ہوا بیس ٹھیک تو یہ فرق ہے تو بی سی جو ہے وہ ایڈی سے پرانا ہوتا ہے ایڈی سے پہلا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے سکریسٹ ہے جو برث ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ساری جگہ میں بی سی لگاتے ہیں اور ایڈی لگاتے ہیں کیرائیس کے بات یعنی جو تھارٹی بی سی کی اگر بات کریں جیسے 29 بی سی ہے کیا ہے 29 تیس بی سی اس میں کیریوز فکشیشن ہوا تھا کیا ہوا تھا کیریوز فکشیشن یعنی جو کرائیس تھے ان کو اس طریقے سے بھوک باندیا گیا تھا تو اس کو ہم بولتے ہیں اب جیسے ہم لیں ریگویدی پیریاد ٹھیک ہے تو جو ریگویدی پیریاد ہے وہ بولتے کیا ہیں کہ 1500 سے 1520 میں تھا ٹھیک ہے ریگویدی پیریاد تو 1520 یعنی عیسی علیہ السلام سے یعنی کرائیس سے پہلے 1500 تھا ٹھیک ہے اگر میں بات کروں کس کی میں بات کروں 1717 کی یعنی death of purans 1717 تو یہ کیا ہو جائے گا AD ٹھیک ہے یہ 1717 AD ہو گیا یعنی یہ کرائیس کے اتنے سال بعد کی بات کر رہے اور یہ کرائیس کے اتنے سال پہلے کی ہم بات کر رہے تو یہ تھا پورا system of dating اب میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاؤں گا جیسے terms ہیں جن کو بولتے ہیں decade ہوا ٹھیک ہے تو decade کیا بولتے ہیں time period of 10 year known as decade ایک ہوتا ہے first half means ہوتا ہے پہلے 50 سال ایک سے لے کر پہلے 50 سال اس کو ہم کیا بولتے ہیں second half century century is the time duration or the time period of 100 year known as century اور اس کے بعد millenium ہوتا ہے millenium is the time period of 1000 year ایک سال کا period ہوتا ہے اس کو ہم millenium کا نام دیتے اور cirka یہ تو ہم نے bc لگا d ab بولتے کہ cirka کہا لگائیں cirka آپ نے دیکھا ہوگا c a c لگا ہوا ہے اس کا ایک cronium ہے cirka cirka بولتے وہاں لگاتے جہاں ہم کو dates کا پتہ نہیں رہتا exact ہم نہیں پتہ تو ہم سکتاون میں آیا ہم کو نہیں معلوم سکتا سمون دیکھا ہم کو پتہ ہے بلکل کہ اٹھتر bc میں آیا تھا تو یہاں ہم نے لگا دیا اور اس میں 57 c a کر لگا دیں گے تو یہ ہم نے پورا سسٹم of ڈیٹنگ دیکھ لیا اب جو important چیز ہے جس کو ہم اراز کا نام دیتے ہیں وہ پڑھیں گے عبیرہ تو اب بات کرتے ہیں ہم اراقی اراز اراز کیا ہے مطلب اراز کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب اراز آیا تو اس میں کیلنڈر آئے راجہ مہاراجہ تھے جب کوئی کام ہوتا تھا یا کوئی خوشی ہوتی تھی یا کوئی تھرون پہ آتا تھا یا پھر کسی کی ڈیت ہوتی تھی تو وہ تب اپنا کیلنڈر اسٹیبلش کرتے تھے جس کو ہم اراز کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہندوستان کے اندر اراز آیا وہ تھی کالی اراز کیا تھی کالی کی ایک سو ایک سال پہلے جیسس کرائیس سے کالی اراز تھی کالی اراز لانے کا مطلب کیا تھا مقصد کیا تھا تو جب مہا بھارت کا ید ہوا مہا بھارت کے ید کے 20 سال کے بعد 20 years later of مہا بھارت وار ٹھیک ہے مہا بھارت کے وار کے 20 سال کے بعد میں کالی اراز کو لائے گیا ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ اراز ہے اور پھر ایک اراز جس کو ہم وکرام اراز بولتے اور پھر ایک سکا اراز سکا اراز بہت اراز ہمارے لئے یہ بہت بار اگزام میں بھی پوچھ جاتی ہے سکا اراز کا مطلب کیا ہے جو پوشان اور وکرام ستاون یا اٹھاون بی سی میں ٹھیک ہے یا سرکہ اس کو بول سکتے ٹھیک ہے تو کالی اتنے میں آیا وکرام اتنے میں آیا اور سکا اتنے میں آیا تو جو مارچ کا مہینہ ہے 21 مارچ کو گورنمنٹ اف انڈیا نے 1950 میں یا 52 میں آئے تو اس کو اپنا دیں گے تو کیسے ہوگا تو اتنے میں آیا اب سب سے امپورٹنٹ جو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے ہجری ٹھیک ہے تو ہجری 622 ایڈی میں آئی ٹھیک ہے ہجری 622 ایڈی میں ہجری کا مطلب یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ سے مکہ کی اور ہجرت کریے ٹھیک ہے یعنی جب وہ مائیگریشن کیا انہوں نے ہجری جو ہجرت سے لیا گیا ہے ملی ہجرت کا مطلب ہوتا ہے مائیگریشن تو جب اللہ کے نبی نے مائیگریشن کیا 622 میں مکہ سے مدینہ گئے تو تب حضرت عمر نے یہ کیلنڈر لائے جس کو ہم ہجری کیلنڈر بولتے ہجری کیلنڈر کے بعد میں سب سی امپورڈنٹ کیلنڈر ہے الہی کیلنڈر ٹھیک ہے یہ جو کیلنڈر ہے یہ اکبر کے زمانے میں آیا تھا ٹھیک ہے جب اکبر نے دین الہی کو اسٹیبلش کیا وین اکبر اسٹیبلش دین الہی دن ہی لانچ اور ہی اسٹیبلش اے ایرہ اس نیم ووز الہی ایرہ in 1556 ٹھیک ہے تو پندرہ سو چھپن ایڈی میں اکبر نے اس کو لائیا تو ہم نے دیکھ لیا پانچ ایرہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر یہ آپ پانچ ایرہ یاد کر لیتے ہیں تو مجھے بھی لگتا کہ آپ کی ایجزام سے باہر آئیں گی ٹھیک ہے اب ویڈیو بہت لمبی ہو سکتی ہے اس لیے میں اس کو یہاں ہی روک رہا ہوں اب آگے ہم بات کریں گے پھر ٹرائی پارٹی ڈیویزن کی بات کریں گے اور سب سے جو ایمپورٹنٹ بات کریں گے ہم وہ کریں گے ہسٹریکل بیگراؤنڈ کی ٹھیک ہے تو ملتے دوسری ویڈیو میں اس کے پارٹ ٹو میں تو ہسٹریکل بیگراؤنڈ میں کیا ہوگا ہسٹریکل بیگراؤنڈ میں ہم ریسورس کو دیکھیں گے ریسورس بہت امپورٹنٹ ہیں جو انسان اگر ہنسٹری کا کچھ دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے